بہت سارا خوش آمد ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اکسیجن گارڈنگ ویڈ رانہ پر یہ دیکھئے تیز گرین کلر کے نونگ لیڈز یہ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ بنچ کی شکل میں کھلنے والے پنک کلر کے فلاور اور یہ بات کر رہی ہوں میں اولینڈر یعنی کنیر کی اولینڈر اور کنیر مختلف سپیشیز میں اور مختلف کلر میں بہت ایزی لی اویلی وال ہے اور ہارڈی پلانٹ کی کٹیگری میں آتا ہے سمر کے پرمننٹ پلانٹ کی کٹیگری میں بھی اس کا نمبر آتا ہے بات کریں اس کے کیئر انسٹرکشن کی تو پہلے ہم پلانٹر کی طرف جائیں گے کافی بڑا ہو جاتا ہے یہ پلانٹ اور اس لیے اس کا پلانٹر بڑا رکھیں کیونکہ یہ پرمننٹ ہے اور سالوں سال یہ آپ کے پاس بنا رہتا ہے پلانٹر والڈرین ہونا بہت ضروری ہے بات کریں سوائل میڈیا کی تو تقریباً آپ لوگ ساٹھ پرسنٹ مٹی لے لیں کھیج یا گارڈن کی اور اس میں آپ ٹوانٹی فائی پرسنٹ ریت لے لیں اور پندرہ پرسنٹ کورڈن اس سوائل میڈیا کے اندر آپ اس پلانٹ کو لگا دیں وارٹرنگ کی بات کریں تو یہ پلانٹ لو وارٹرنگ ہے یعنی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر پانی کچھ دینے سے نہیں ملے گا تو کچھ بہت دو مرجھا جاتے ہیں پتے گرا دیتے ہیں تو یہ بلکل نہ پتے گراتا ہے نہ مرجھاتا ہے یہ چلتا رہتا ہے پاڈی کے کبھی کے ساتھ بھی انہیں اسے اتنا زیادہ وارٹر کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن بہر حالے سے کلائی میٹ موسم کے حساب سے جو پانی کی ریکوائرمنٹ ریکوائر ہوتا ہے اسے ہمیں دینا چاہیے بات کریں اس کے پیسٹ کی اوپر اٹیک ہی تو اس کی اوپر پیسٹ بلکل اٹیک نہیں کرتے لیکن اگر یہ بس کس کے ساتھ پڑا ہو تو اس کی اوپر وائٹ میلی بگس کا اٹیک آ سکتا ہے وہاں سے پڑو سے تو جہاں آپ پیسٹی سائٹ سب پر سپری کرتے اس پر کردنے لیکن بزاتے خود اس پر پیسٹ اٹیک نہیں کرتے بات کروں میں اس کے فیٹیلائزر کی تو بلکل ہیوی فیڈر پلانٹ نہیں ہے اگر آپ ایک اچھا سوئل میڈیا لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ آسانی سے فلاورنگ کرتا رہتا ہے اور بنچ کی شکل میں فلاور کرتا ہے فلاور اس کا ٹکو ہوتا ہے یعنی ہفتہ دس دن میں اس کا فلاور بنا رہتا ہے بنچ کی شکل میں اور ویسے فیٹیلائزر جب ہم سب کو دیتے ہیں تو میں اس کو بھی دیتی ہوں میں فیٹیلائزر میں زیادہ تر مہینے میں ایک دفعہ جب فلاورنگ کا موسم ہوتا ہے یعنی مونسون اور فیوری مارچ میں ایک کلو پانی میں ایک دو پینچ این پی کے ڈال کے اس کے ساتھ امیڈا کے ساتھ سپری کر دیتے ہوں یہی میرا شروع سالوں سے یہی طریقہ کر رہا ہے اور اسے میں ایک اچھی ہیوی ہیلڈی فلاورنگ میں لے لیتی ہوں اور پہل دن میرے پیسٹ وغیرہ سے بچے بھی رہتے ہیں بارٹر اس کی پرپوگیشن کی تو اس کا پرپوگیشن بہت ایزی ہے فیوری مارچ خصوصاً مونسون میں پندرہ جولائی سے پندرہ اگز تک بہت ایزی لیس کی سٹیمپس لگ جاتی ہیں بس زیادہ رکھ کریں جب آپ لگاتے ہیں کٹنگ کوئی بھی تو اسے ایک دو نوڈ زمین میں آنے چاہیے تب ہی وہ روٹس پودا دیتا ہے اور جب آپ اس کی کٹنگ لگائیں تو کچھ دنوں کے لیے اپنی کٹنگ کو چھو میں رکھیں دھوپ میں بلکل نہ رکھیں اور اس کے بعد جب سٹیبل ہو جائے تو پھر پودے کی شکل میں آ جائے تو آپ اسے دھوپ میں پلیس کریں بات کریں اس کے پلیسمنٹ کی تو یہ دھوپ کا پلانٹ ہے کم از کام چار تین چار گھنٹے اور ازادہ سادہ سے جتنے دھوپ لگے گی اس کے لیے بہت اچھی ہے اور دھوپ کہتے ہیں سال لائنگ پلانٹ ہے یہ ایک اور اس کی سپیشیز ہے ڈبل پیٹل والی ہے یہ بھی پنک کلر کی اس کے لیے تھوڑے بڑے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بات کریں اس کے کلائمٹ ٹولرنس کی تو یہ بہت ہارڈی کلائمٹ کے حساب سے بہت سنسٹیو نہیں ہے کوئی سردیوں میں پتے نہیں جھاڑتا سردیوں میں فلاورنگ بھی کرتا رہتا ہے یہ ان پودوں کی کٹیگری میں آتا ہے یہ سارا سال فلاورنگ کرتے ہیں اور بانچ کی شکل میں ان کے اوپر فلاورنگ ختم ہوتا ہی نہیں ہے پتے بالکل نہیں جھاڑتے گرینری بنی رہتی آپ کے گھر میں لگتار اور مسلسل تو یہ بلکل ہارڈی پلانٹ ہے اور زیرو کیئر کی کٹیگری میں آتا ہے کیونکہ اس میں کوئی پیسٹی سائیڈ اور کوئی پیٹلائزگ ضرورت نہیں ہوتی اور اب آگے آخر میں جو ضروری بات کرنی ہے اس پلانٹ کی اوپر وہ یہ ہے کہ یہ پوائزنس یعنی زریلے پلانٹ کی کٹیگری میں آتا ہے اس لیے اس کا اگر آپ گھر میں رکھنے والے ہیں تو اس کے کافی آپ کو اتیاد کرنی ہوگی کیونکہ یہ پوائزنس ہے اور اس کے کافی زیادہ پوائزنس نقصانات ہیں تو بچوں والے گھر میں کافی اتیاد کریں کہ بچے اس کی پھول جب پتے توڑ کے نہ کھائیں اس پلانٹ کے ساتھ آپ جب بھی ورک کریں کام کریں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں اور گھر کیسے حصے میں پلیس کریں جو دور پڑا ہو جہاں پہ بچوں کی یا کسی کی اپروچ نہ ہو اکثر ہمارے عادت ہوتی ہے میں نے بہت سے لوگوں میں دیکھیں کہ جب وہ پلانٹ کے پاس چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ توڑ کے مو میں ڈال دیتے ہیں یا مرودنے لگ پڑتے ہیں ایسے بے خیالی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں چلتے چلتے تو اس لیے اس پلانٹ کو تھوڑا ایسی جگہ پہ رکھے کہ جہاں پہ مومنٹ کم ہوتی ہے اور کوئی اس کے پاس زیادہ نہ آتا ہو اور اگر آپ گھر میں ایور گرین ہر وقت گرین ریچ آتے ہیں پورا سال کے کلائی میٹ کے ساتھ ٹالریٹ کر جائے فلاورنگ پورا سال چاہتے ہیں تو آپ کنیر کو اپنے گھر میں لاسکتے ہیں کنیر وائٹ ییلو پنک ڈبل پیٹل سنگل پیٹل میں ملتا ہے اور اس کے پھول بہنے جیسے کہا ہے کہ ٹکاؤ ہوتا ہے ہفتہ دس دن چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور پانچ کھل جاتا ہے تو یوں پورا سال اس کے فلاورنگ بنی رہتی ہے امید ہے کنیر کی اوپر آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگا اور آپ کے لیے ہیلپول ہوگا کنیر کا اوپر جو ہے تو اپنا خیار کی خوش رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پلانٹس کو اپنے گھر میں ضرور جگہ دیجئے اکسیجن کے انکریزنگ میں سارتھ کو بچانے میں تو سبسکرائب کرنے کر دیجئے اور پھر حاضر کروں گی کسی نئی ویڈیو سے تب تک رہا دیجئے خدا حافظ